موسیقی پاکستان آج جس پولیٹیکل ٹرمائل کا شکار ہے صرف پولیٹیکل ٹرمائل ہی نہیں ایکنومک کرنچ سوشل ایشوز اور اس کے ساتھ ساتھ صحافیوں پر پابندیاں چاہے وہ صحافی کس طرح کی بھی بات کریں ان کو بات کرنے کا حق ہے لیکن جو صورتحال ہے وہ اتنی گمبیر ہے کہ آج سے اگر ہم دس سال پہلے سے بھی کمپیر کریں تو لگتا تھا کہ پاکستان کے بڑے مسائل افغانستان کے ساتھ علجنا ہے یا بھارت کے ساتھ لگے ہوئے ہیں مگر آج لگتا ہے کہ وہ مسائل بھی پسے پشت چلے گئے ہیں اصل مسائل اب اندرونی مسائل ہیں حتیٰ کہ چیف تو عامی سٹاف کو بھی کچھ سال ڈیٹھ سال پہلے کہنا پڑا تھا کہ پاکستان کے اصل مسائل اندرونی ہیں اب وہ اندرونی مسائل اتنے بڑھ گئے ہیں کہ پولیٹیکل ٹرمائل اتنا خوفناک ہے عمران خان جس طرح کی پولٹکس کر رہے ہیں اور اداروں کے ساتھ جس طرح کا ٹکراؤ ہے ان کا اداروں کے ساتھ ٹکراؤ صرف اپنے اقتدار میں آنے کی غرض کے لیے ہے ایسا بھی نہیں کہ وہ اصولوں کی خاطر یہ ٹکراؤ مول لے رہے ہیں اور ابھی جو ایک خوفناک واقعہ ہوا کینیا میں پاکستان کے معروف جرنلسٹ اٹشد شریف کی ہلاکت کی جو خبر آئی وہ اب ہمیں معلوم نہیں کہ اس کے حقائق کیا ہے مگر پی ٹی آئی کے لوگ ڈائریکٹلی اس کی ذمہ داری بھی اسٹیبلشمنٹ پر ڈال رہے ہیں تو میں نے بیچ میں ایک بات کی کہ پاکستان دس پندرہ سال پہلے تک تو افغانستان اور بھارت کے ساتھ الجا ہوا تھا اب وہ اپنے اندر ہی الجا ہوا ہے یہ ہے آج کا موضوع یہ ہے تیسز اور آپ کی بہت جانی پہچانی اصدی ایک انتہائی معتبر ریسرچر محقق اور سوشل سائنٹسٹ پولیٹیکل سائنٹسٹ میرے ساتھ سویڈن سے جڑے ہوئے ہیں پروفیسر اشتیحاق احمد صاحب میں ان کا خوشحامدید کہتا ہوں سر بہت بہت شکریہ وقت نکالنے کا ہمیں آنر ملا تھا آپ یہاں جب تشریف لائے تو ہم نے سٹوڈیو میں آپ کے ساتھ بات چیت کی تب میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ میری خواہش ہوگی کہ آپ کو ہم آن لائن لیتے رہیں اور آپ نے میری وہ دعوت قبول فرمائی میں بہت ممنون ہوں مجھے یہ بتائیے سر کہ میرا جو آج کا تھیسز بن رہا وہ یہ ہے کہ پاکستان پہلے تو پندرہ بیس سال تک افغانستان اور بھارت کے مسائل میں زیادہ الجواہ نظر آتا تھا پاکستان کے مسائل تب بھی تھے اندرونی مگر اب تو اتنے اوورویلمنگ سر ہو گئے ہیں کہ پاکستان کو کچھ اور سوجی نہیں رہا اس آپ تھیسز کو سر کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں جی اپنا سب سے پہلے بہت بہت شکریہ مجھے انوائیڈ کرنے کا جو لاسٹ ٹائم ہماری کینیڈا کے دوران آپ سے ملاقات ہوئی اور ہم نے ایک ڈسکشن کی میں بھی آئی وز لکنگ فارورڈ کہ ہم اس کو کنٹینیو کریں تو میرا تھیسز جو ہے وہ میری چار پانچ کتابوں کا it leads to this کہ اگر if philosophy میں ایک قصول ہے کہ if the premise is flawed یعنی کہ بنیاد جو ہے اس میں کچھ خرابی ہے تو اس کے اوپر جو ہمارت کھڑی ہوگی وہ بھی flawed ہی ہوگی اس میں بھی کچھ خرابی ہوگی تو آپ نے مذہب کے نام پہ بیسویں صدی میں subcontinent کو divide کروا لیا ہاں جی ایک ملین لوگ مارے گئے چودہ سے پندرہ ملین لوگوں کو اپنے جان بچانے کے لیے جو border بنا تھا اس کو cross کرنا پڑا اور اس کے بعد پاکستان تو ایک ازاد ملک in one sense تھا نا you can't blame Hindus and six جن کو آپ نے نکال دیا ہے کہ اس کے بعد بھی وہ responsible ہیں کہ آپ نے جمہوریت کا بھی قائم نہیں کی آپ اپنی constitution نہیں بنا سکے اور جب پہلا election ہوا تو ملک توٹ گیا تو آپ دس سال پیچھے دیکھ رہے ہیں میں تو 47 onwards دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ خود ہی اپنے معاملات کو بد سے بدر بتر کیا ہے اور اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ نہ آپ کی economy کسی طریقے سے manageable ہے نہ آپ کی political system کسی طریقے سے چل رہا ہے اور یہ جو خبر آئی ہے ایک investigative journalist کے murder کی assassination کی that has been very shocking absolutely very shocking اب میں آپ کے ساتھ agree کرتا ہوں جب تک ہمارے پاس solid reliable evidence نہیں آجاتا we cannot take a position لیکن پی ٹی آئی اگر یہ الزام لگا رہی ہے کہ یہ بھی establishment کا ایک گھنانا سا act ہے تو یہ بہت درونی خبر ہے تو کیا کیا جائے اب ہمارے سارے دوست ہماری سارے بچپن جوانی تو پاکستان میں گزری ہے and we want the best interest of this country لیکن جو ملک introspection نہیں کرتا اپنی حقیقت کو critically or detach ہو کے نہیں دیکھتا وہ دلدل کے اندر پھستا جاتا ہے تو we are going deep into the quagmire میں یہ کہوں گا جی سر آپ نے کہا کہ ہم یعنی جو پاکستانی سماج ہے اور وہاں کے جو حالات ہیں وہ اور اب طریقہ شکار ہو رہے ہیں جی تو future یعنی میں کوئی بہت دس بیس سال بعد کی بات نہیں کر رہا دو ایک سال بعد کے جو حالات ہیں اگر اسی طرح کے حالات رہیں کہ وہاں پہ جس طرح چھ مہینے سے عمران خان کے درنے چل رہے ہیں اور وہ صرف اس بات پہ ہیں کہ مجھے اقتدار میں واپس آنے دیں وہ اس بات پہ نہیں ہیں کہ کوئی اور بات وہ کر رہا ہے corruption کا وہ بہانہ بنا رہا ہے مگر main اس کا emphasis یہی ہے کہ میں نے آرمی جنرل اپنی مرضی سے لگانا ہے اور مجھے اقتدار میں آنے دیں تو عمران خان اس سارے صورتحال میں کیا گین کرنا چاہتے ہیں کیا وہ آرمی کی dictatorship کی بجائے اپنی dictatorship لانا چاہتا ہے دیکھیں جب ان کو پہنے پہنے چار سال تو ملے تھے نا اس میں he has been a total failure اور یہ توشہ خانہ کے بعد جو I was one of those who thought کہ یار یہ بندہ باہر سے آ رہا ہے اور شاید یہ اس corrupt system کے اندر کوئی تبدیلی لاسکے اور میں نے اس کے بعد اپنے سارے دوستوں سے apologize کی ہے کہ this was very naive of me یعنی ہوتا ہے نا کہ آپ دل سے سمجھتے ہیں کہ یار شاید یہ چانس ہے he has been a failure in all senses of the world دیکھیں establishment اگر ان کو تنگ کر رہی تھی مجبور کر رہی تھی کہ یہ فیصلے نہ کر سکیں تو یہ resign کر دیتے because he was elected to serve the people of Pakistan اور اب وہ کہتے ہیں جی میں چاہتا تھا یہ تبدیلی لانا وہ تبدیلی لانا لیکن مجھے یہ establishment نہیں تھی لانے دیتی تو why were you there for four یہ اپنا تقریباً چار سال you resign and لوگوں تھا کہ یہ issue لے کے آئے اب جب اسی establishment نے جس نے مدد کی تھی ان کو سیاست میں اس position میں لانے کی انہوں نے disown کر دیا تو وہ پورے system کو disrupt کرنا چاہتے ہیں تو what can I say یعنی یہ ساری background میں جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ پاکستانی جو سیاستدان ہے نا وہ public office کو private gain کے لیے ہر طریقے سے استعمال کرتے ہیں کچھ بہت زیادہ کر جاتے ہیں کچھ کم کرتے ہیں لیکن جو ہے نا کہ public office جو ہے وہاں پہ آپ کی total commitment to the national best interest ہونا چاہیے وہ اس قسم کا leader کو ہی ہمارے ہمارے پاس نہیں آ سکا جس نے کچھ اس قسم کی کی اور دیکھیں world bank نے پاکستان کو انڈیا پہ ایک lead دی تھی in the sixties اور financing کروا کے ہماری جو rate of growth تھا وہ انڈیا سے double تھا لیکن انہوں نے وہ پنگا لے لیا کشمیر میں second junct شروع کر دی تو اس کے بعد جو industrial growth ہے نا آج کی modern machine to develop وہ ختم ہو گئی حالانکہ یہ fact ہے میں نے world bank کے وہ تھے گستاف پاپنیک economist ان کی report سنی پڑھی ہے جس میں پاکستان کو ایک کامیاب case بتایا جا رہا تھا اور modernization اور south korea اور Taiwan اور سنگاپور and maybe Malaysia یہ چار جو ہیں جو بعد میں tiger بنے انہوں نے آ کے پاکستان کی development scheme کو دیکھا وہ جا کے develop کر گئے کیونکہ آسین کا اگر آپ frame up دیکھیں تو ان کے بھی بہت disputes ہیں territorial یہ وہ بگر انہوں نے maturity دکھائی دیا not going to go to war to resolve our conflicts ہم peacefully negotiate کریں گے اور وہ کرتے جا رہے ہیں یہی دیکھیں سب سے زیادہ زیادتی تو ایفریقہ میں ہوئی ہے نا کہ border جیسے colonial powers نے چاہے draw کر دیئے وہاں پہ بھی جو ان کی organization ہے انہوں نے کہا ہے کہ redrawing of borders is not possible آپ اب پاکستان کے اندر کشمیر کا شروع میں پنگا لے کے and i have said i'm saying it again محمد علی جنہ missed a golden golden opportunity to stake his claim on کشمیر in the hope کے ہیدر آباد بھی آ جائے گا جنگ ہوئی پھر جنگ میں جو seize fire ہوئی اس کے بعد اور جنگیں ہوئیں تو جو line of control ہے اس کو جس دن یہ مان لیں گے اور انڈیا کے ساتھ confrontation کو یہ abandon کر دیں گے اس دن پاکستان کی جو ہے نا ایک maturity کی نشانی ہوگی اور پاکستان قائم دائم رہے یہ ہماری بھی خواہش ہے لیکن it has to withdraw from all these you know violations of international law non state actors یہ ساری کیا بکواس ہے اب بڑی خوشی کی بات ہے f a t f کی list سے ہم temporarily یا i hope permanently آگے ہیں لیکن you have to do everything to satisfy your the international community کے terror terror financing نہیں ہوگی اور یہ terrorists ابھی بھی پاکستان کے اندر موجود ہیں they will be brought to the book put on trial and and punished جب تک یہ نہیں ہوتی چیزیں تو پاکستان کی جو ہے نا اپنی advancement وہ ان کی internal lack of vision lack of proper priorities کی وجہ سے وہ وہاں پہ رکی رہے گی بلکہ اس میں یہ کیا کہنا چاہیے یار deterioration ہو رہی ہے اور بہت fast ہو رہی ہے جی آپ نے دو باتیں کی ایک بات تو یہ کہ جب تک پاکستان کی establishment اپنے ان ارادوں کو جو confrontation کے ارادیں ہیں کشمیر کے حوالے سے یا جو terrorism کے حوالے سے proxy کاروائی ہیں جب تک ان کو بند نہیں کریں گے پاکستان کے لیے بہتری نہیں ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ذکر کیا کہ جو modernization کا process ہے پاکستان میں وہ ایک سطح پہ نظر آتا تھا شروع میں لیکن وہ بھی اب دہائیوں سے کہیں نظر نہیں آ رہا نہیں آتا لیکن میں نے سب یہ میں ان موضوعات پر ابھی آپ سے تفصیلی جاننا چاہوں گا مگر میں پھر اپنے سوال کے دوسرے اسے کو دھراؤں گا جیسے عمران خان کا خود ایک dictator بننے کا ارادہ تھا اور وہ نہیں بن سکے اور آج بھی ان کا behavior dictator بننے کا یہ صرف عمران خان کی یاد تک نہیں ہے یہ ایک زمانے ہم نے نواز شریف کے حوالے سے بھی دیکھا تھا اچھا آپ نے include کر لیا کیونکہ ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے جی بلکہ آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب جب when he was in trouble تو وہ 15th amendment کے ذریعے پوری شریعہ لا رہے تھے جو جیعال حق نے بھی try نہیں کی تو یہ سارے when in trouble وہ یہی حرکت کرتے ہیں کہ اسلام کی بیگ اسلام میں پناہ لے لو اور اس کے حوالے سے پھر اپنی dictatorship کو ایک وہ کیا کہتے ہیں ideological support بھی دو اور عمران خان تو پاس ماسٹر ہیں اس کے islamophobia islamophobia میں نے کہا یار بات سنو 20 million Muslims جو western Europe اور North America میں رہتے ہیں ان کے پاس جو safeguards ہیں human rights ہیں freedoms ہیں وہ history میں کبھی ان کے پاس پہلے نہیں ہوئے اور اگر اسلامophobia کا ابھی بھی الزام ہے تو why don't people go back to safe Muslim countries why do they want still to come to the west and live here تو اس قسم عمران خان کی ڈکٹیٹوریل جو tendencies ہیں وہ بہت زیادہ نمائیہ ہو گئی ہیں اور وہ کسی law and order constitution اور اس کی جو چیزیں ہیں اس کو نہیں مانتے ہو سکتا ہے یہ fact ہو کہ ان کا جو removal ہے وہ establishment نہیں mastermind کیا جیسے وہ کہتے ہیں I can accept that تو اگلے دو تین سال میں تو یہ اس طرح نہیں چل سکتا سلسلہ یا تو ان کو یہ اندر کر دیں گے اور پھر repression کرنی پڑے گی یا civil war ہو سکتی ہے اور اس کے بعد پاکستان کے ٹوٹ جانے کے بھی chances ہیں although I hope that never happens کیونکہ ایک partition نے اتنی جانے ضائع کی اور اتنا دکھ دیا لوگوں کو اور اتنی negative politics produced کی کہ ایک further break up اس علاقے کا جو ہے وہ تصوری نہیں کیا جا سکتا but یہ ہو تو سکتا ہے جی نہ صرف ایک صرف partition ہوئی بلکہ 1971 میں دوسری partition ہوئی جی میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک دفعہ election ہوا اور پاکستان ٹوٹ گیا کنوں نے توڑا بھئی election وہ جیتے ہوئے ہیں آپ نے election کروایا تھا اگر six points پاکستان کی unity کے خلاف تھے تو election کی بنیاد ہی نہیں ہونی چاہیے تھے you ban them آپ نے election تو ہونے دیا بعد میں اس کا result نہیں مانا you can't blame India for that اور Israel اور کبھی Amerika کبھی کچھ یہ کرتے رہتے ہیں تو یہ پاکستان کی جو ruling class ہے یہ rotten ہے یہ incompetent ہے اور یہ self serving ہے یہ problem ہے sir جی آپ نے پیچھے ذکر کی اور میں نے views سے کہا تھا کہ میں اس گفتگو کو تھوڑا اور expand آج کے شو میں کروں گا کہ کشمیر کے مسئلے کو آپ نے اٹھایا ابھی recently Canadian television پہ ایک ٹاک شو ہوا جس میں ایجنڈا کے نام سے اور وہ بہت ہی سیزنڈ جنرلسٹ ہیں یہاں کے سٹیف پایکن جی انہوں نے اپنے شو میں یہ موضوع اٹھایا کہ 75 years کی جو relationship ہے بھارت اور پاکستان کے بیچ وہ کس طرح گئی ہے اور مجھے بہت حیرت ہوئی کہ کینیڈا کے ٹیلیویجن پہ اس طرح کی discussion ہو رہی تھی اگر بی بی سٹی پہ ہوتی یا کسی امریکن ٹی بی پہ ہوتی تو وہ الگ بات ہے چونکہ کینیڈا دنیا کا کوئی mainstream کا country نہیں ہے جس طرح powers ہوتی ہیں اس طرح کا نہیں ہے ہم بہت جس سے corner پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اور اس میں گفتگو میں حصہ دیا عائشہ جلال صاحبہ نے مکھر جی صاحب نے عجی بساریہ جی جو کینیڈا میں بھارت کے ہائی commissioner تھے ابھی recently واپس گئے ہیں بہت ہی اچھے fellow ہیں اور حسین اکانی صاحب بہت ہی seasoned diplomat ہے مگر میں مجبوری سمجھتا ہوں professor آپ کو بھی میں نے وہ link بھیجا کہ یہ diplomats جب بیٹھتے ہیں discussion میں تو ان کی مجبوری ہوتی ہے کہ یہ diplomatically چیزوں کو discuss کرتے ہیں آئیشہ جلال صاحبہ جو اس کی چوتھی panelist تھی ان کا ایک اپنا rigid point of view ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے تو آپ اس context میں یہ بتائیے کہ پچھتر سال بعد آپ کو کشمیر کا مسئلہ آپ تو کہتے ہیں کہ boundary کو LOC کو آپ permanent boundary مال لیں یہ solution ہے مگر یہ solution ہو جانے کے بعد بھی فرض کیجئے آپ کو لگتا ہے کہ نفرت کی دیواریں دونوں طرف سے ختم ہو جائیں گی اور خاص طور پر جو ہندو کے خلاف نفرت ہم نے پالی ہوئی ہے دیکھیں ہو جائیں گی یا نہیں لیکن جو نظر آتا ہے کہ کشمیر کے ایشو کو ہی پاکستان اپنی بنیاد بناتا ہے نا for preserving hindu hatred انڈیا hatred یہی بناتا ہے نا بنیاد تو اگر اس کو resolve کر لیا جائے اور دونوں sides اس پہ agree کر جائیں تو دیکھیں پاکستان کا یہ stand دنیا کے اندر کوئی بھی اب تو نہیں نا عائشہ جلال کو آپ چھوڑتے ہیں any reasonable person جو fair بھی ہو اور جو facts کے ساتھ چلے وہ تو جانتا ہے کہ پاکستان نے یہ سارا case اپنا خود بنگل کی ہے کشمیر کے اوپر اور اگر if anybody is to be blamed تو the پاکستانی leadership جس نے کشمیر کو اتنا بری طرح mis handle کیا ہاں جی اور اس کے پھر consequences تو ہوتے ہیں نا جی تو دیکھیں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انڈیا کے خلاف hatred اور hindu کے خلاف جو hatred انہوں نے nurture کی ہوئی ہے اپنی educational policies میں اور so وہ کشمیر کے اگر resolution ہو بھی جائے تو وہ ختم ہو جائے گی لیکن بات یہ ہے کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو پاکستان has no future that's what i'm saying پاکستان is already bankrupt اس کی internal politics failure ہو چکی ہوئی ہے پاکستان کو بچانے کا طریقہ یہ ہی ہے کہ international law کو مانے اور دیکھیں یہ یو ان resolution کو انہوں نے پڑا بھی ہے کہ نہیں under chapter six of the یو ان charter انڈیا and پاکستان alone can decide کہ اس کو کیسے resolve کرنا ہے اور جو resolution ہے اس کے اوپر تقریباً ہم اس کے قریب پہنچ بھی گئے تھے جو جو ہے قصوری پلان جو پریزیڈن مشرف اور منبہون سنگھ کے درمیان تھی اور وہ یہ تھا کہ no independent کشمیر سن لے ذرا اس میں یہ ہے کہ دونوں سائیڈ ایک independent کشمیر نہیں چاہتے ہیں second کہ پندرہ سال کے لیے یہ international border ہوگا اور اس دوران ہم کوشش کریں گے trade improve کر جائے اور آنا جانا ہو جائے لیکن اس کے بعد وہ کیوں کامیاب نہیں ہو سکا کیا problems تھے we all know that لیکن جب سے یہ دوبارہ terrorism ہوئی ہے نا پلواما کے بعد تو اب حالات بہت خراب ہو گئے ہیں so i don't know کہ کیا ہوگا لیکن دیکھیں نا ابھی جب یہ disaster ہوا تھا floods کا تو prime minister نرندر موڈی کی طرف سے ایک افسوس کا sympathy کا message آیا تھا اور وہاں سے یہ بھی chance تھا کہ ہم اپنی ضرورت کے مطابق vegetables import کر لیں پاکستان نے اسے overrule کر دیا اب بعد میں لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ ان کے foreign home minister یا ابتہ نہیں foreign minister نے کہا ہے کہ we will not talk to پاکستان but why should they talk to پاکستان if in your own suffering ایک sympathy کا message آتا ہے آپ اس کو acknowledge نہیں کرتے ہمارا بڑا one sided approach ہے یعنی جو ہم کرتے ہیں وہ کبھی غلط نہیں ہوتا دوسرا ہمیشہ غلطیاں کرتے ہیں اس طرح تو آپ اپنے آپ کو correct نہیں کر سکتے تو you'll have to do that لہذا کشمیر کو جو میں solution دے رہا ہوں وہی actually solution ہے i have talked to people on both sides دونوں مانتے ہیں کہ نہ انڈیا کشمیر جو پاکستان کے پاس ہے وہ لینے کی قوت رکھتا ہے نہ ان کی ضرورت ہے اتنے زیادہ اور disturbed areas اپنے ملک میں زم کر لینا کس اکل مند حکومت یا state کی policy ہو سکتی ہے اور پاکستان نے چار جنگیں جو لڑی ہیں ایک انچ لے لیا انہوں نے کشمیر کا اور اب تو جو نوکلر ویپن سا ہے so what i'm saying is the hard fact if they don't accept that's not my problem as a responsible observer concerned citizen پاکستانی origin indian subcontinent public intellectual over and over and over again this is the conclusion اور کوئی conclusion نہیں ہے جی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ conclusion یہی بنتا ہے فطری طور پر جیل او سی کو انٹرنیشنل باؤنٹری مان لیا جائے اور اس کے بعد شاید مثال حل ہو جائیں بھارت اور بھارت کا ابھی بھی یہ کہنا ہے کہ بھئی وہ جو پاکستان administered کشمیر ہے اس کو کسی مقام پر واپس لے کے رہیں گے اور پاکستان یہ کہتا ہے کہ وہ جمہو کشمیر کو لے کے رہیں گے اور جمہو کشمیر کے حوالے صاحب نے کہا کہ پاکستان نے چار جنگیں لڑی ایک انچ نہیں لے سکے ایک انچ نہیں بلکہ کچھ انچ ہم نے lose ہی کی ہیں یہ دو دفعہ کی conflict میں ہاں جی ایسے ہی ہے تو سر اس ساری صورتحال میں پچھتر سال بعد جی اس region میں جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو بھارت تو بلا شبہ ترکی کر رہا ہے آگے جا رہا ہے بھارت کا صرف آگے جا رہا ہے بلکل بھارت کا صرف مسئلہ مسئلہ کشمیر نہیں ہے بھارت اور بڑے مسئلہ ہیں وہ international stage پہ play کر رہا ہے اب دیکھئے دو ہزار تئیس میں سی او کا summit بھی وہاں پر ہوگا جی ٹونٹی کا summit بھی وہاں پر ہوگا اقوام متحدہ میں بھی بھارت کو بہت بڑا مقام مل رہا ہے پاکستان کہاں کھڑا ہے جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی تو پاکستان کہاں کھڑا ہے اور کہاں جائے گا میں نے یہ کہا ہے کہ 47 میں دنیا کے سب سے بڑا democratic secular inclusive universal project جو بنایا تھا مہاتمہ گاندی ڈاکٹر امبیت کر جواللان لہرو ابوالکلام ازاد میں ان سب کو بہت عظیم انسان سمجھتا ہوں ان کی ایک دوسرے سے differences apart but they were all agreed کہ انڈیا will be for all Indians ہاں جی اس project ہوں ہم نے نہیں مانا انڈیا اپنی democracy کی طرف چل پڑا اس میں کئی خرابییں بھی ہیں وہ بھی میں سمجھ آتی ہے politics democracy کی Trump نہیں elect ہو جاتا تو this is possible anywhere لیکن وہ ایک secular constitution ہے وہ ایک democracy ہے election ہوتے ہیں اور اس کے مطابق فیصلے بھی ہوتے ہیں سارے ان کے procedures outlined ہیں ان کے foreign minister کی performance international forum پہ لا جواب ہیں جس کا عمران خان to quote him ان کو بھی تعریف کرنی پڑی ہاں جی یہ ماننا پڑتا ہے تو انڈیا is اچھا ایک بات میں emphasize کرنا چاہتا تھا ایک اور talk show میں بھی میں نے کہا ہے کہ اگر یہ جی ٹوینٹی کی یا جو بھی meeting ہے وہاں پہ president یہ prime minister نرندر موڈی کوش ان کے efforts سے peace talks شروع ہو جائیں ریشیا کی اور یکرین کی تو اس کے بعد انڈیا کو permanent member of security council کو refuse کرنے کی کوئی بنیاد نہیں رہتی کیونکہ سارے west میں یہ دیکھیں western policies بھی عجیب ہیں کوئی بات نہیں کر رہا کسی طریقے سے سیز فائر کروا دی جائے یکرین اور ریشیا کی the only man or the only power which is talking about it کہ no war peaceful ماحول ہونا چاہیے وہ انڈیا کی طرف سے آ رہا ہے تو اگر اس ڈیپلومیسی میں انڈیا پھر بازی لے جاتا ہے تو how can the world defuse انڈیا its status in world powers in world politics تو پاکستان تو سائیڈ لائن ہو گیا ہے نا پہلے ہم economic وہ جو تھی democratic project کے we opted out اب جب 1990s کے انڈیا کی economy grow کر رہی ہے تو ہم نے اپنی economy کا ستیان آس کر دیا ہے ideology کی بنیاد پہ ہاں جی تو that we are the losers the second time تو یہ پاکستان کی اپنی internal جو ہے نا malfunctioning اس کیا اس کا result ہے ان کا کوئی vision نہیں تھا نا جناہ صاحب کا کبھی کوئی vision تھا یہ کہنا چاہیے ان کا صرف ایک اپنا commitment تھی to break up india اور وہ میں نے اپنی کتاب میں prove کیا ہے he was without a vision اسی لیے جناہ صاحب کو جو چاہے آدمی ان کی کوئی نہ کوئی بات کوٹ کر دیتا ہے کوئی consistent ان کی approach نہیں تھی 11th against again august کی speech پہ کسی دن ہم بات کریں گے جی کیونکہ وہ اپنی جگہ ایک topic ہونا چاہیے جی بالکل he had no vision اور بعد میں جو politics ہیں آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتے ہیں بالکل directionless چلی ہیں کبھی ہمیں west کے گود میں بیٹھ گئے کبھی اب چائنا کے پاس یہ بیٹھ گئے ہیں یہ independently function کرنے کے لیے لیے تیار ہی نہیں ہے میں کہتا ہوں پاکستان for Pakistanis اور پاکستان کی جو ruling class ہے اس کو اپنی corruption کو روکنا پڑے گا اور عوام کی خدمت کی طرف آنا پڑے گا ابھی توشہ خانہ میں آپ دیکھ لینا عمران خان جے ہیں وہ گھڑی بیج کے تو پیسہ رکھ لیتے ہیں نرندر موڈی gives all the money کے وہ لڑکیوں کی اور عورتوں کی education تو اب اس کو آپ کیا کہیں گے یہ contemporaries ہے نا both were in power at the same time توشہ خانہ is the same thing دونوں کے عمل آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہیں اور عمران خان باقی corrupt لیڈروں کی طرح شاید اتنے corrupt نہیں ہے لیکن ان کی corruption بھی تو اب prove ہو گئی ہے نا more or less اب وہ جو مرضی کہتے رہے لیکن ان کی moral high ground اب ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ جو مسٹر کلین تھے یار یہ گھڑی بیچ کے وہ اور پیسہ رکھ لینا یہ کہاں اکل کی بات ہے یہ حوس ہے یہ حوس ہے this is greed that's all صرف یہی نہیں کہ وہ ذاتی طور پر اب ثابت ہوا ہے کہ انہوں نے corruption کی ان کے اردگرد کے جو لوگ ہیں ان کے جو key people ہیں وہ بھی بہت خوفناک corruption میں involved رہے اور وہ خبریں بھی آ رہی ہیں آپ نے ذکر کیا جنات صاحب کا اور آپ نے کہا کہ بدقسمتی سے جو آغاز ہوا direction less politics کا aim less politics کا وہ مستر جنا کی policyوں سے ہوا اور آپ کی کتاب جو ہے جنا his successes failures and his role in history وہ بھی important کتاب ہے اور جو بات میں نے ابھی Canadian television پہ جو ایک talk show ہوا اس کے ساتھ جوڑتا ہوں جنا صاحب کے حوالے سے آپ کی لکھی ہوئی کتاب اور عائشہ جلال صاحبہ جو کہتی ہیں ہم نے اگرچہ اس پہ بات یہاں in studio بھی کی تھی اور بھی آپ یہ بات کرتے رہتے ہیں مگر میں اس میں سے یہ angle نکالنا چاہتا ہوں کہ جو current حالات ہیں پاکستان کے جے جے وہ اس پہ عائشہ جلال صاحبہ کا ابھی recently جو تفسرہ آتا ہے وہ وہ جنات صاحب کی policyوں کے ساتھ وہ نہیں جوڑنا چاہتی مگر آپ جوڑ رہے ہیں تو کیا argument مزید دیں گے آج ہمارے ڈیویورز کو وہ یہی ہے کہ جنا صاحب نے جس بنیاد پہ ملک توڑایا تھا وہ یہ تھا کہ مسلمان ایک homogenous nation ہے جن کا ہندووں سے اور باقی ہندوستانیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ نہ historically سچ ہے کیونکہ اسلام کے اندر بھی جو ڈیویئنز ہیں وہ اتنی ہی ہیں اپنا extreme جتنی کے شاید انڈیا کے caste system میں ہے تو رسول اللہ کی death پہ میں نے محل آپ کی شاید program میں ذکر کی ہے جگڑا succession کا شروع ہوا ہے اور وہ اس کے بعد حضرت عثمان کا قتل حضرت علی کا قتل یہ سارے اسی دور کی پیداوار ہیں جس کو ہم idealize کرتے ہیں تو اگر آپ seventh century کے model کو i have quoted دیکھیں ڈیارہ آگست کی سپیچ ہے نا وہ ابھی تک پاکستان بجود میں نہیں تھا آیا only جنہ صاحب was being elected as president of the پاکستان constituent assembly actual inauguration چودہ آگست کو ہے جب mount baton had come from the UK as king emperor's representative ہاں جی کیونکہ یہ دونوں dominion تھیں وہاں پہ اس نے کھڑے ہو کے کہا کہ دیکھیں مسلمانوں کے اندر بھی بہت عظیم leader ہوئے ہیں مثلا ایمپرر اکبر تو جنہ صاحب نے وہاں کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے اکبر is an example but our true inspiration is the holy prophet who defeated the jews and christians and then treated them very well actually this is this never happened یہ جنہ صاحب کی جو understanding of islamic history ہے وہ بھی بہت flawed تھی یہ جو مساق مدینہ یہ تو اس سے پہلے ہوا تھا اور اس میں there were no christians involved it was only jews and and muslims and وہ بنو انسار والے وہ یہ لوگ تھے but that's an element یعنی minor issue تو ہم نے تو ریاست مدینہ کو یہ اپنا model اسی دن بنا لیا تھا اور اس کے بعد آپ کسی دن constitution پہ بھی بات کریں گے کہ ایک کے بعد اگلی جو constitution جو آتی رہی ہیں ان میں islamic law ہمیشہ add ہوتا رہا ہے تو اگر add ہوتا رہا ہے تو پھر islamic state کی طرف یہ جا رہے ہیں نا اور اسلامic state جو ہے وہ ایران کی بھی آپ دیکھ لیں کیا ہوئے اب وہاں پہ popular resistance آخر مولگیوں کی وہ جو جبر کے خلاف آ چکی ہے سعودی عربی اپنے کو reform کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اسلامic state based on the seventh century model is outdated to say the least اس کی طرف واپس جانا ملدہ اکیسویں صدی کے معاملات کو resolve کرنے کے لیے ساتھویں صدی کا model لے کے آنا یہ self defeating ہے in itself and jinnah نے بعد میں بھی کئی ایسی چیزیں کی جو islamic جو بنیاد تھی اور درست بھی تھا once you create a state in the name of islam you can't run away from it یہ دیکھے نا جو no taxation without representation کی بنیاد پہ thirteen colonies نے امریکہ سے ازادی لی تو وہ ان کی constitution کا بڑا important feature ہے اور جب تک soviet union communist ideology میں تھا تو ایک اور قسم کی state تھی وہ break up ہو جائے ایک اور بات ہے لیکن جس ideology پہ state بنتی ہے اسی پہ پھر باقی institutions بھی بنتے ہیں اور چائنہ کے اندر انہوں نے جو art کی ہے کہ انہوں نے dictatorship communist party کی رکھی ہے باقی وہ capitalism کو پورا استعمال کر رہے ہیں so where is that ideology کو maneuver کرنے کا ایک خط تک possible ہے لیکن وہ تب اگر وہ ایک secular قسم کی ideology اور development کی ہم نے تو جو ideology بھی adopt کی ہے وہ اس کی کوئی secular بنیاد ہی نہیں ہے وہ تو مرنے کے بعد جنت میں جانے کے جو ہے formula اس کی بنیاد پہ بنائی گئی ہے تو this is all unworkable sir i am sorry to say جی آپ نے بات کہی کہ یہ بھڑی ہی پچیدہ صورتحال ہے کہ ایک ریاست بنیادی طور پر اسلامی ideology پہ بنتی ہے اور جو اکیس میں صدی میں possible نہیں مگر آج کے جو پاکستان کے مارڈرن کوٹ ان کوٹ لوگ ہیں جماعت اسلامی کے ہم بات نہیں کر رہے اگرچہ جماعت اسلامی نے اور تمام مذہبی جماعتوں نے تو پاکستان بننے کی مخالفت کی تھی یہ ایک الگ موضوع بحث ہے لیکن جو کوٹ ان کوٹ آج کے مارڈرن لوگ ہیں جیسے کوٹ ان کوٹ پلی بوا ایک کم کرکٹر انڈ دین کم پرائنسٹر عمران خان وہ اسلام کے سب سے بڑے پرچارک ہیں آپ کے جو لیفٹ کے لوگ جو تھے جیسے پیپس پارٹی کے اور حتی کے دوسری لیفٹ کی ارگنیزیشنز دی دی وہ مطلب سب سے بڑے پرچارک ہیں اور آہ پروفیسر پاکستان ٹیلی ویجن کی سکرینوں پر بیٹھے ہو ہوئے تمام مارڈرن لوکنگ بڑے بڑے ٹی وی آنکرز جے جے وہ سارے کے سارے آہ مطلب اکیس میں صدی میں جو ریاستی معاملات ہیں اس میں اسلام کے پرچارک ہیں اگر کوئی اپنے عقیدے کی حد تک کو سمجھے کہ میں اس اسلام کا پرچارک ہے وہ ٹھیک ہے لیکن جب وہ سیاست میں اور ریاست میں ہر جدہ پہ اسلام کی ہی بات ہوتی ہے وہ یہ کہتے کہ بھئی بس ہمیں تو اسلام ہی مطلب ہے اور کچھ نہیں ہے تو اس ساری صورتحال میں پچھتر برس بعد تو ڈائریکشن بڑی پھر خطرناک نظر آتی ہے بہت خطرناک ہے اور اس کے خطرے جو ہیں مائنورٹی سے تو آپ جا کے پوچھ لے نا وہاں پہ ہزاروں ہندیوں ہندو لڑکیوں کے ساتھ کیا ہوئے ہیں احمدیوں کے ساتھ جو روز ہو رہے ہیں شیعہ سننی ٹیرورزم ہوئی تو بیسکلی شیعہ ہی مارے گئے نا زیادہ جا کے ہزاروں سے ہزارہ لوگوں سے پوچھے مجھے سویڈن میں وہ چارے ملنے آئے تھے مجھے لے گئے تھے تقریب بھی میری ایک وہاں پہ ہوئی تو جو منورٹیز ہیں ان کو تو پہلے سی پتہ ہے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے لیکن میجورٹی کا بھی تو برا حال ہے نا اگر ہمارے گھروں میں وہ کیا کہتے ہیں پروسپیریٹی ہوتی یہ ہوتا تو شاید ہماری آنکھیں بھی باندھی رہتے ہیں لیکن اب تو ہر جگہ لاہور سے روز خبر آ رہی ہے کہ دکانیں بند ہیں بزنس چل نہیں رہا تو ان کا فارمولا کہاں کامیاب ہوئے سوائے اس کے کہ ہر پرائم نیسٹر اقدم بھاگ کے وہ وہ چلا جاتا ہے کیا کہتے ہیں عمرہ کرنے اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں یہ پہلے اقبال نے ساری عمر لوگوں کو کہا اسلام اور یہ اور وہ لیکن دو تین دفعہ جدہ ان کی وہاں پہ وہ شب بھی روکی وہ خود تو جا کے انہوں نے نہیں کیا تو اسلام کو پولیٹیکلی استعمال کرنا یہ پرانا پرانا ہتھ کند ہے it doesn't begin with جنا اور doesn't begin with اقبال but with اقبال چودری رحمت علی جنا لیاقت علی خان and the rest for me this is a long long sad story where instead of accepting democracy instead of accepting territoriality کہ اس دھرتی میں جو سب لوگ رہ رہے ہیں ان کا مذہب اپنی جگہ اور وہ ہونا بھی چاہیے ہم سارے indians ہیں ہاں جی اس کو آپ نے project کو ختم کر دیا اور اس کے consequences آپ کے پاس ہیں کہ مسلمان اگر homo genius ہوتے تو پھر ٹھیک تھا تو ان کا تو جگڑا یہ بھی ہے کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں رفت رین کرنا چاہیے اور اس کے اوپر they are very serious تو اور یہ state نے ان کو promote کی ہے بھائی آپ بھی جانتے ہیں یہ جو رجوی صاحب تھے جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے وہ لوگوں کو گالیاں دیتے پھرتے تھے مجھے یاد ہے ایک senior قسم کے journalist تھے انہوں نے کوئی سوال کر لیا ہے کہتے تو ایتھے کیوں کہا تو ساڑے نال کیوں نہیں کھلوتا وہ ملک something ان کا نام تھا and he was embarrassed یعنی اس قسم کی گھنڈا گردی ہمارے state میں یہ اب ایک normal politics ہو گیا ہے so that's the background by Pakistan is in such a bad shape I'm so sorry to say. جی آخر میں آج کی گفتگو میں ویسا میں ایک اور angle سے بھی پاکستان کے حالات کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے جو آج کے حالات ہیں جو خوفناک political turmoil ہے اور پھر جو economic turmoil ہے اس میں پاکستان کی جو elite class ہے یا جو پاکستان کی establishment ہے اور politicians ہیں وہ international powers کی game میں بھی crush ہو رہے ہیں اور خود اپنی مرضی سے اپنی مرضی سے involved ہو رہے تھے اس وقت جو ہمیں political crisis پاکستان میں نظر آ رہا ہے وہ internal بھی ہے مگر یہ بھی حقیقت ہے آپ کے پاس میرے پاس information ہے کہ اس میں international powers کے بھی factors ہیں یعنی چائنہ سے اگر آپ نے بائیس تیس بلین ڈالر لے رکھا ہے اور آپ کے مزید agreements بھی ہیں مگر آپ اب بھاگنا جا رہے ہیں چونکہ آپ کو پتا چل گیا کہ چائنہ کے چنگل میں آپ پھند چکے ہیں اور آپ کو امریکہ بھی اپنی گود میں واپس نہیں لینا چاہ رہا تو پھر چائنہ تو چاہے گا نا کہ آپ پہ شکنجہ اور کرے وہ پھر political حالات جو آپ کو ہمیں apparent نظر نہیں آ رہے وہ پھر at play ہیں کہ background میں تو یہ background میں تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہوگا جی بالکل ہو رہا ہوگا اور یہ اس چنگل سے کیسے نکلیں گے مجھے جو ہمارا فارمولا بڑا سمپل ہے and workable ہے give up anti-indiaism let trade with india flourish یہ سارے border کو relax کر دو اور لوگوں کو آنے جانے دو زبان کے اعتبار سے culture کے اعتبار سے جتنی آپ کے ساتھ ہو ان کے ساتھ مناسبت ہے کسی اور کے ساتھ نہیں ہے ہاں جی and if you don't want to do that then the consequences of the 75 years are with you what can I say ہاں جی بہت آخر میں یہ جو ابھی آپ نے بات کی اس پہ میں تھوڑا سار emphasis کرنا چاہتا ہوں آپ نے کہا کہ سب مسائل کا حل یہ ہے کہ آپ india کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت بہتر کریں مگر جو اب تک کی آہ زہریلی سوچ ہے اس کے تناظر میں پھر ایک بار میں پوچھنا چاہوں گا کہ ایسا کوئی امکان ہے کہ یہ کر پائیں گے کوئی رستہ ڈھونڈ پائیں گے دیکھیں اس میں تھوڑا میں جاتا ہوں political theory میں حابس کا argument یہ تھی کہ human beings basically وہ selfish egoist all that is true لیکن جو survival instinct ہے نا وہ آپ کو rational بنا دیتا ہے تو let's hope کہ پاکستان کی جو body politics ہے وہ اتنی corrupt اتنی diseased ہو گئی ہے اگر اس کو اب survive کرنا ہے تو کسی نہ کسی طریقے سے اسی body politics میں سے ایک نئی سوچ آنی چاہیے کہ no more confrontation with india we live ہم اپنی defense کے لیے جو ہماری ضروریات ہے پوری کریں ہم ان کے ساتھ trade کریں اچھے relations رکھیں and we go forward in south asia in this region ایران کے ساتھ بھی تعلق اچھے ہونے چاہیے افغانستان کے ساتھ جو ہم ان کے بڑا بھائی بن رہے تھے انہوں نے خود یہ میں reject کر دیا where we all know that اور چائنا کا جو کنجا جو ہے وہ all tight ہوگا اس کو بھی اگر relax کرنے تو آپ کو west کے ساتھ balance کرنا پڑے گا یہ اگر ان کو سمجھ نہیں آ رہی تو I'm so sorry میرے پاس کوئی وہ وہ گدر سنگیتے ہیں نہیں کہ میں کچھ اور آپ کو propose کر دیتا یہ ہے مسئلہ بہت بہت شکریہ آپ نے بہت حقائق کے ساتھ جو arguments ہیں وہ اپنے پیش کیے اور ہم آنے والے دنوں میں پھر آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے بہت شکر گزار ہے بڑی میرے بات ہیں views بات ہی سن رہے تھے سویڈن سے پروفیسر رشتیات احمد صاحب کی اور انہوں نے بلا تقلف انداز میں اپنی رائے کا اظہار کیا اور ان کی رائے کے پیچھے strong arguments ہیں اور آپ ان کی کتابیں بھی پڑھئے tag tv کو بھی دیکھتے رہیں اور ہمارے چینل کو بھی subscribe کریں اس کے ساتھ ساتھ آپ tag tv کے 24 news and views کے جو اپس ہیں وہ بھی ڈاؤنلوڈ کیجئے آج کا بلا تقلف دیجئے میرے ساتھ اور پروفیسر اس جہاک احمد صاحب کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ موسیقی 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 موسیقی